بس ہو گئی بس یک ترپہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے بہت ہو گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے سپریم کورٹ کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا مریم کا اپنی ٹوئٹ میں کہنا تھا کہ اگر انصاف کے ایوان بھی دھونز، دھمکی، بدتمیدی اور گالیوں کے دباؤں میں آ کر بار بار ایک ہی بینچ کے ذریعے مقصود فیصلے کرتے ہیں اور اپنے ہی دیئے فیصلوں کی نفی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سارا وزن ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو ایسے یک ترپہ فیصلوں کے سامنے سر جھکانے کی توقع ہم سے نہ رکھی جائے بہت ہو گیا مریم کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی انتشار اور عدم استحکام کا سلسلہ اس عدالتی فیصلے سے شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے آئین کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ووٹ دینے والوں کے ووٹ نہ گننے کا حکم چاری ہوا ان کا کہنا تھا کہ آج اس کی ایک نئی تشریح کی جا رہی ہے تاکہ اب بھی اس لادلے کو فائدہ پہنچے جسے کل پہنچا تھا اور یہ سب نامنظور ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز پنجاب اسملی میں ہونے والے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے اور اعلیٰ عدالت نے مقتصر سمات کے بعد حمزہ شہباز کو عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے اس کیس کی سمات چیف جسٹس عمر اطا بنجال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کر رہا ہے جس میں جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں